ایک بات تو سچ ہے کہ اگر میں بھی وزیراعالہ ہوتا تو میں بھی نہیں بات کر سکتا کیونکہ بات کرنی ہے تو ہندوستان اور پاکستان کے وزیراعظم کو بات کرنی ہے وہ یہ ایک راستہ ہے ہاں ہم فریق ہیں اس میں ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں جیسے جو پاکستان کا کتونی کا حصہ وہاں ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم کو اپنی رائے دے سکتے ہیں اور پھر وہ رائے بنا کے جس طرح ہم وزیراعظم کو رائے دیں گے تو وہ دے سکتے ہیں جب اپنے بھاجبائی جی وزیراعظم تھے تو انہیں مجھے پوچھا جب وہ پاکستان جانے والے تھے بس رائے سے جانے والے تھے مجھے بلائیا اور کہا بتاؤ فاروق ہم آپ کی طرف سے کیا ہونا چاہیے میں نے ان سے ساپ کہا کہ راستہ ایک ہی ہے وہ راستہ ہے کہ بھائی چارہ تب ہی بن سکتا ہے کہ وہ حصہ جو ان کے پاس ہے انہیں رہنے جو جو حصہ ہمارے پاس ہے وہ ہم رہے جہاں ہم ان کے اندر گسے ہیں ہم باپس آ جاتے ہیں جہاں وہ ہمارے اندر ہیں ہم باپس جاتے ہیں لائن سے باپ سکتے ہیں اور جمہ کشمیر کا عوام آرام سے آزادی سے آر پار جا سکتا ہے تجارت کر سکتا ہے باقی چیزیں پیدا کر سکتا ہے جس سے کہ جو نفرتیں اتنے سالوں میں ہیں وہ کم ہو جائے انہیں مانا گئے یہ لوگ جو زخمی ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ماؤزہ ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ دوستی کا راستہ اختیار کیا جائے جس سے کہ باج پائی کے وقت میں جب وہ سی سپائر ہوا تھا اس کی طرف توجہ دی جائے کہ لوگ زندہ رہ سکیں آپ نے کہا کہ پاکستان سے بات چیز سے مسئلہ حال ہو سکتا ہے سرکار کے ایک منشتر کی جانب سے تیسرے فریق کے بات بھی سامنے آئی ہے جس طرح حزیر نے کہا کہ چائنا بھی اب تیسرا فریق بن چکا ہے کشمیر میں دیکھیں میں تو یہ سمجھوں گا کہ پہلا فریق ہمارا ہندوستان اور پاکستان اور تیسرا فریق اس میں جمہ کشمیر کا عوام ہے یہ تین فریق ہے اور کوئی فریق من ہی سمجھتا ہوں یہ بات سچ ہے کہ ہم لوگوں کی یہ مسئبت ہے اگر بات چیت کے بغیر کوئی اور راستہ نکل سکتا ہے لڑائی کے بغیر تو نیشنل کانفرنس اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جس سے کہ یہ بمباریاں یہ لوٹ مار یہ بند ہو سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن آنا چاہیے ہم لوگ جو ہیں ایک ٹورس ریاست ہیں اور اگر یہاں پہ یہی حال رہا تو کون یہاں آئے گا کون یہاں سے گزرے گا